موزلے میں کسان دیوس کے اوثر پر اپکرشی ندیشک کے نیتریت میں کسان گوشٹی کا آئیوجن کیا گیا جس میں کرشیوی بھاگ کے سبھی ادھکاری و موزلے کے کسانوں نے اس گوشٹی میں حصہ لیا جس میں کسانوں کے ہوئے پارش کی وجہ سے فصل نقصان کے بارے میں چرچہ کی گئی تو ساتھ ہی کسانوں کے فصل نقصان کے بدلے کسان کو معافضہ دینے کی بات بھی کہی گئی ہے دیکھئے اس میں جو سب سے پرمکھ مدہ اٹھا وہ تھا پردھان منتری کسان سمبان ندھی یوجنہ کے انترگت کسانوں کو کس پرکار سے پنجی کرن کرانا ہے اور کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کھاتے میں دھنراشی جائے تو اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ جن کسان بھائیوں نے اپنا پنجی کرن اس کے تحت کرا لیا ہے چناؤ کے پور لگ بگ 1,97,000 کرشکوں کا پنجی کرن اس میں فیڈنگ ہوئی تھی جس میں سے کی 1,78,000 کا ڈاٹا بھارت سرکار کو پریشد بھی ہوا تھا جس میں سے 98,000 کرشکوں کے کھاتے میں دھنراشی گئی بہت بڑی سنکھیا میں کرشکوں کی دھنراشی جو چناؤ آچار سنگیتہ لاغو ہو جانے کے کارن نہیں گئی تو ایسے کرشان جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان سے ہمارا یہ آوہن ہے کہ وہ اپنا آدھار نمبر بینک کھاتے کا ڈیٹیل لے کر ہمارے راجکی کرشیویج بھنڈار ہتھوہ تحصیل پر جا کر اپنی فیڈنگ کا اسٹیٹس جان سکتے ہیں اور جن کی فیڈنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہ آدھار کارڈ بینک پاسبک کی فوٹو کاپی اپنے بھوم سمبندی ویورن کو لے کر لیکھ پال سے یا تحصیل میں سمپر کر اس کی فیڈنگ کرا سکتے ہیں پر کچھ پیسی ایف کے اندروں پر جر جر بہن کی سکات آ رہے ہیں پیسی ایف کے جو کیندر ہیں وہ بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور ابھی پچھلے ہفتے جو اے آر کوپریٹیو نے ان جر جر بھائنوں کے لیے جلہ یوجنہ میں دھن پراؤدھانت کرانے کی اپنا پرستاؤ رکھا ہے وہ دھن جب اپلپد ہو جائے گا تو وہ جو جر جر بھون ہیں ان کی مرمت کا کار ہو جائے گا دوسرا بندو جو آپ نے اٹھایا کہ خات کی ادھیک قیمت جبکہ وستوطہ استحتی یہ ہے کہ خات کی قیمت خات کی بہت ادھیک اپلپدہ ہونے کے کاران سو روپیہ پرتی بوری یہ افکو نے گھٹا دیا ہے پہلے چودہ سو روپیہ کے قریب تھا